اسلام علیکم سٹوڈنٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو اکنامکس کے چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے لاز آفریٹن اس میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم اکنامکس کا لیکچر نمبر تھرٹی نائن کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ہمارے پاس اردو میں اس کو کہتے ہیں کل پیدوار اور اوس پیدوار بک جو ہم فالو کریں یہ ہے منظور طائر چودری کی اور عبدالحلیم خواجہ کی تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کل پیدوار اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہتا ہے کسی فارم کے ذریعے پیدوار کے ایک انصر کی مخصوص اکائیوں کو ایک مقررہ وقت میں استعمال کرتے ہوئے پیدوار کے طور پر کی جاتی ہے جسے کل پروڈک کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک فارم دس یونٹ مزدوری کر کے ایک ہزار میٹر کپڑا تیار کرتی ہے یہ ایک ہزار میٹر کپڑا اس کی فارم کی کل پیدوار ہے کل پیدوار سے مراد یہ ہے کہ ایک فارم ایک خاص ٹائم پیریڈ میں اگر جتنی بھی پروڈکشن کرتی ہے تو وہ اس ساری پروڈکشن کو ہم ایک جگہ پہ اگر کمبائن کر لیں تو وہ آپ کے پاس ہو جائے گی کل پیدوار انگلیش میں اس کو کہتے ہیں انگلیش میں دیفنیشن کچھ اس طرح سے ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس ایوریج پروڈکٹ ایوریج پروڈکٹ کی دیفنیشن کچھ اس طرح سے ہے کہتا ہے کہ اوز پروڈکٹ کو پیدوار کے انصر کی فی یونٹ پیدوار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جسے اوز پیدوار کہا جاتا ہے اوز پیدوار جاننے کے لیے ایک انصر کی کل پیدوار کی اکائیوں کو اس کی کل پیدوار کو اس کی اکائیوں سے تقسیم کیا جاتا ہے اوز پیدوار سٹوڈنس آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل یونٹس کو یونٹس آف فیکٹرز کو ٹوٹل پروڈکشن کو آپ ٹوٹل یونٹ سے اگر آپ ڈیوائیڈ کریں آپ کے پاس اوز پیدوار آ جاتی ہے انگلیش میں ڈیفنیشن ہے ایوریڈ پروڈکٹ is defined as پر یونٹ آوٹ پوٹ آف فیکٹر آف فیکٹر آف پروڈکشن is called ایوریڈ پروڈکٹ فرمولہ اس کا ہے ایوریڈ پروڈکٹ is equal to ٹوٹل آوٹ پوٹ ڈیوائیڈ بائی یونٹس آف فیکٹر تو سٹوڈنس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ عمل کات ہوتی ہے تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا خدا حافظ